بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ ہم نے پریویس لیکچر میں اپنا یونٹ نمبر فور سٹارٹ کیا تھا ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر فور Characteristics of Living Things اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا We Depend on Each Other We سے مراد Living Things ہے یہاں کہ ہم یہ چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ Related ہے Living Things ہے تو Living Things جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کس طرح Depend کرتی ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹاسک ہوگا وہ کا بک ریڈنگ کریں گے ہم پی نمبر 33 سے اور ورک بک کا پی نمبر 30 جو ہے وہ سول کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس میں ہم دیکھیں گے کہ Living Things کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے اس میں ہمارے پاس ہے Air Food ہوا کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے Water کی ضرورت ہوتی ہے Minerals کی ضرورت ہوتی ہے Light کی اور Warmth یعنی Temperature کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ Living Things کو اپنی سروائیول کیلئے چاہیے ہوتی ہیں Living Things یہ چیزیں کہاں سے لیتی ہیں آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ Living Things جو ہیں وہ اپنی یہ requirements جو ہیں وہ کہاں سے receive کرتی ہیں اور کس طرح سے لیتی ہیں اس کو ہم discuss کریں گے پہلے تو جو ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ Vegetables اور Fruits کی جو pictures آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں Vegetables اور Fruits جو ہیں وہ ہم ہم کہاں سے لیتے ہیں تو student you know کہ Vegetables اور Fruits جو ہیں وہ ہم پلانٹ سے receive کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ پلانٹس جو ہیں ہم پلانٹس سے کیا لیتے ہیں اور پلانٹس ہم سے کیا لیتے ہیں animals پہ ہم کس طرح depend کرتے ہیں اور animals ہم پر کس طرح depend جو ہے وہ کرتے ہیں اس پورے کو جو ہے وہ اب ہم study کریں گے تو students آپ کے سامنے جو ہے وہ board پہ کچھ pictures آپ کو نظر آ رہی ہیں ان diagrams کی مدد سے ان picture کی مدد سے اب ہم دیکھیں گے کہ living things جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں ہم previous lecture میں بھی discuss کر چکے ہیں ہم کن living things کی بات کر رہے ہیں پلانٹس کی animals کی اور humans کی تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں ایک دوسرے پہ کس طرح سے depend کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں plant animal and human beings اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دوسرے پہ کس طرح سے depend کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ humans جو ہیں وہ پلانٹس سے کیا لیتے ہیں اور پلانٹس کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم پلانٹس کو کیا دیتے ہیں ہم نے اپنی پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم پلانٹس سے oxygen لیتے ہیں اور انہیں ہم کیا پروائیڈ کرتے ہیں carbon dioxide تو humans جو ہیں وہ پلانٹس کو کیا دیتے ہیں carbon dioxide gas human beings جب سانس لیتے ہیں oxygen اندر لے کے جاتے ہیں اور carbon dioxide exhale کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں اور اس طرح سے وہ پلانٹس کو carbon dioxide پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ پلانٹس جو ہیں ہم ان سے کیا لیتے ہیں human beings جو ہیں وہ پلانٹس سے کیا کیا receive کرتے ہیں یہ arrow کا head یہ آپ کو بتائے گا کہ کس کی کون جو ہے وہ receiver ہے اب arrow جس کی طرف جا رہا ہے وہ receiver ہے یعنی وہ لینے والا ہے اور یہ دینے والا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ پلانٹس جو ہیں وہ human beings کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں ہم پلانٹس سے کیا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم سانس لینے کے لیے ہمیں oxygen چاہیے ہوتی ہے اور وہ oxygen ہمیں کون پروائیڈ کرتے ہیں plants پروائیڈ کرتے ہیں تو پلانٹس ہمیں کیا لیتے ہیں oxygen اور اس کے علاوہ ہم نے start میں بھی دیکھا تھا کہ ہم اپنی foods vegetables fruits جو ہے foods جو ہے وہ ہم اپنی کس سے لیتے ہیں پلانٹس سے لیتے ہیں تو پلانٹس ہمیں جو ہے oxygen پروائیڈ کرتے ہیں اور food پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے plants اور humans ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں humans پلانٹس کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں carbon dioxide gas اور plants humans کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں oxygen سانس لینے کے لیے اور food پروائیڈ کرتے ہیں energy کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ plants اور animals ایک دوسرے پر کس طرح سے depend کرتے ہیں تو plants جو ہیں وہ animals کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں plants animals کو بھی oxygen اور food پروائیڈ کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں اور food پروائیڈ کرتے ہیں plants animals کو ٹھیک ہے oxygen سانس لینے کے لیے اور food energy کے لیے students اب ہم دیکھیں گے کہ animals جو ہیں وہ plants کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں animals جو ہیں وہ plants کو ایک تو carbon dioxide gas پروائیڈ کرتے ہیں carbon dioxide اور دوسرا جو ہے وہ manure پروائیڈ کرتے ہیں manure کیا ہوتا ہے animals کا جو waste material ہے animals کا waste material جو ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں manure تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ plants کا جب بھی ہم جب بیج بہتے ہیں تو اس میں animals کا waste material جو ہے وہ ساتھ میں ضرور جو ہے وہ بہتے ہیں مٹی میں سوائل میں تو animals جو ہیں وہ plants کو کیا پروائیڈ کتے ہیں carbon dioxide carbon dioxide plants کس لیے use کرتے ہیں اپنی خوراک بنانے کے لیے اس ڈائیگرام کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ کیپچر کر لینا ہے اس ہی سے ریلی کید آپ سے پوچھے جائیں گے plants humans کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں oxygen سانس لینے کے لیے اور food energy کے لیے اور humans plants کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں carbon dioxide plants اس carbon dioxide کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں next ہے کہ plants جو ہیں وہ animals کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں oxygen and food اور animals plants کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں carbon dioxide and manual no students open your book page no 33 no start reading ہمارا جو topic ہے page no 33 پہ we depend on each other یعنی living things depend on each other living things ہیں وہ ایک دوسرے پر depend کرتی ہیں اپنی survival کے لیے are living things need air water food minerals light and warmth تمام living things کو زندہ رہنے کے لیے اپنی survival کے لیے جو ہے ان چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے air کی water کی food کی minerals کی light کی اور warmth کی animals and plants depend on each other for life animals اور plants ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں لیے سٹوڈنٹ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو درخت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے اس سے پلوشن کم ہوتی ہے کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے درخت ہیں جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ جو کاربن ڈائی ایکسائیڈ ہوتی ہے اس کو ابسورب کر لیتے ہیں اور جب انوارمنٹ میں کاربن ڈائی ایکسائیڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو پلوشن الٹیمیٹلی کم ہو جاتی ہے اپنی خوراک بنانے کے لیے انیملز آلسو پروائٹ پلانٹس ویڈ منیور انیملز جو ہے وہ پلانٹس کو کاربن ڈائی ایکسائیڈ کے ساتھ ساتھ منیور بھی پروائٹ کرتے ہیں ہیومنز پلانٹس کو صرف کاربن ڈائی اسائیڈ گیز دیتے ہیں اور انیمل جو ہے وہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ کے ساتھ ساتھ منیور یعنی ان کا ویس مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے تو اندس وی اس طریقے سے plants give something plants کچھ دیتے ہیں and receive something in return اور بدلے میں جو ہے وہ کچھ لیتے ہیں تو page number 33 پہ بھی جو diagram ہے آپ اس کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے plants اور animals اور humans جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا topic students know open your workbook page number 30 وہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے concept check آج ہم اپنا یہ جو topic پڑا ہے یہ اسی کے حوالے سے ہمارا conceptual test ہے unscramble these words and place them in correct position ہم نے ان words کو یہ جو آپ کو given ہیں boxes میں ان کو unscramble کرنا ہے ان کو سیدھا کرنا ہے یہ ترتیب میں نہیں ہے یہ کوئی word آپ کے سامنے نہیں بن رہا ان کو ہمیں word بنانا ہے اور پھر ہم نے ان کو correct position پہ جو ہے وہ put کرنا ہے آپ کے سامنے یہ جو پہلا word ہے یہ کیا ہے depend next ہے carbon ڈائے اوکسائیڈ ڈائے اوکسائیڈ اوکسیجن food students اب ہم ان words کو put کریں گے اپنی filling the blanks میں first ہے living things dash on each other تو آپ اسے put کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا آئے گا آج کا ہمارے topic کا title ہی یہ تھا living things depend on each other اپنی workbook پہ write کر لیں next ہے plants provide humans and animals with plants humans اور animals کو کیا کیا provide کرتے ہیں تو ہم نے اس picture کی مدد سے دیکھا تھا کہ plants humans اور animals کو oxygen اور food provide کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا oxygen and food next filling the blanks ہے ہمارے پاس plants need dash to make food پودوں کو پودوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو پودے جو ہے وہ اپنی خوراک کس کی مدد سے تیار کرتے ہیں جی carbon die oxide کی مدد سے تو student اسے اپنی workbook پہ جو ہے وہ note کرنے اور اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ